اسلام علیکم ویٹ لاس کرنا ہے تو ویٹ چیک کس ٹائم کرنا ہے جو آپ پریشان ہو جاتے ہو سیاپا ڈال لیتے ہو پیٹنا شروع کر دیتے ہو میرا ویٹ بڑھ گیا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے میرا ویٹ لاس نہیں ہو رہا اچھا لاس نہیں ہو رہا فرق نہیں پڑھ رہا یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے جو سیاپا ڈالا ہوتا ہے نا سب سے پہلے سمجھیں کہ ویٹ لاس آ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ نے چیک کس ٹائم کرنا ہے اگر آپ ویٹ چیک ہی غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹینشن میں جائیں گے آپ ڈپریشن میں جائیں گے آپ رولہ ڈالیں گے اپنے بالوں کو نوچیں گے دوسروں کو نوچیں گے نیانے کٹیں گے اور ہرڈ ٹائم آپ نے جو ہے نا تھر تھلی ماچائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے سوچنا ہے کہ ویٹ چیک کس ٹائم کرنا ہے ویٹ چیک کرنا ایک پوری سائنس ہے کب چیک کرنا ہے کس ٹائم چیک کرنا ہے کس حالت میں چیک کرنا ہے کس کنڈیشن میں چیک کرنا ہے کیا کھایا ہوگا تو چیک کرنا ہے کیا نہ کھایا ہوگا تو چیک کرنا ہے تو یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں آپ نے میری ویڈیو واش کرنی ہے لائک کرنی ہے شیئر کرنی ہے سبسکرائب کرنی ہے اگر اس طرح کی اچھی سی انفرمیشن اگر کوئی بندہ دے رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے ویڈ چیک کرنے سے پہلے آپ کے گھروں میں جو مشین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سینسر والی اس طرح کی مشین ہوتی ہے اس کا سینسر ہمیشہ رائٹ سائٹ کے اوپر ہوتا ہے ہر مشین کا سینسر رائٹ سائٹ پر ہوتا ہے تو آپ نے سینسر والی سائٹ کے اوپر ہی پہلا پاؤں رکھنا ہے لائک رائٹ سائٹ پر آپ نے رائٹ پاؤں رکھنا ہے رائٹ پاؤں رکھ کر آپ نے پھر مشین کے اوپر چڑھنا ہے فرسٹ اصول سمجھ لیا آپ نے پہلا اصول ویڈ چیک کرنے کہا کہ آپ نے جب بھی ویڈ چیک کرنے کے لئے مشین کے اوپر پاؤں رکھنا ہے تو آپ نے سجا پاؤں اوپر رکھنا ہے دائیں پاؤں اوپر رکھنا ہے رائٹ والا پاؤں پر رکھنا ہے یہ پہلا حصول ہے دوسرا حصول سمجھ لیں ویٹ آپ نے جب چیک کرنا ہے تو خالی پیٹ چیک کرنا ہے خالی ہوگا آپ کا سارا دامن تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے اپنا ویٹ آپ نے کس طرح مطلب کہ اگر آپ صبح سوئے اٹھے ہیں تو آپ سب سے پہلے ویٹ چیک کرنے ہیں لیکن اگر آپ نے رات کو پارٹی کی ہے آپ نے رات کو چیٹ میل کیا ہے آپ نے رات کو زیادہ کھایا ہے ریگولر نہیں کھایا تو پھر آپ ویٹ چیک نہ کریں پھر آپ ویٹ چیک نہ کریں آپ نے ویٹ چیک کرنا ہے مورننگ میں صبح اٹھ کر تو پھر آپ کا ویٹ چیک بہتر ہوگا دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ جس کنڈیشن میں آپ نے پہلے دن ویٹ چیک کیا تھا جن کپڑوں میں آپ نے پہلے دن ویٹ چیک کیا تھا جس حالت میں آپ نے پہلے دن ویٹ چیک کیا تھا آپ نے نیکس ٹائم اسی دن اسی ٹائم انہی کپڑوں میں اسی کنڈیشن میں اسی حالت میں ویڈ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ویڈ چیک کیا آپ نے کارٹن کی شیڈ پہنی تھی اگلی بار آپ نے ویڈ چیک کیا تو آپ نے پورا ٹریک سوٹ پہنا ہوئے پہلے آپ نے ویڈ چیک کیا تو آپ نے شوز نہیں پہنے تھے اگلی بار چیک کیا تو شوز پہن لیے پہلی بار جب آپ نے ویڈ چیک کیا تو آپ نے جناب رات کو پارٹی نہیں کی ہوئی تھی اگلی بار جب آپ نے چیک کیا تو آپ نے پارٹی کی ہوئی تھی اور صبح جو ہے آپ کا ویڈ چینج آ گیا تو ویڈ جب بھی چیک کرنا ہے آپ نے سیم ڈے چیک کرنا ہے مطلب کہ اگر آپ نے سیچڈے کو چیک کیا تھا تو نیکس بھی سیچڈے کو چیک کرنا ہے سیم کپڑوں میں چیک کرنا ہے سیم حالت میں چیک کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس بات جو چوتھی بات ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر یہ بات لڑکیوں کے لیے ہے کہ آپ نے پیریڈز کی حالت میں ویٹ چیک نہیں کرنا پیریڈز کی کنڈیشن میں دنوں کی کنڈیشن میں آپ نے سپیشل ڈیز میں ویٹ چیک نہیں کرنا بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کا پیریڈز کی دنوں میں دو کلو ویٹ بڑھ جاتا ہے نہ تو اس کی آپ نے ٹینشن لینی ہے نہ اس کا آپ نے سٹریس لینا ہے اور نہ ہی اس کو دے کر آپ نے پرابلم کرنی ہے کیونکہ آپ کا جیسے پیریڈز کے دن ختم ہوں گے تو اس کے پانچ یا چھ دنوں کے اندر اندر آپ دوبارہ پھر اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ جو چیز ہے یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتی ہے ہر بی بی اسی کیس میں نہیں آتی یعنی کہ ہر لڑکی دوسری لڑکی سے ڈیفرنٹ ہے نیکس بات ہر روز ویٹ چیک نہیں کرنا ڈیلی آ کر کنڈے کے اوپر کھڑے نہیں ہونا ورکورٹ سے پہلے بھی کنڈے کو پر کھڑے ہوتے ہیں ویٹ چیک کرتے ہیں ورکورٹ کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ویٹ چیک کرتے ہیں تو ایک آدھے گھنٹے میں کیا ہو جانا ہے ٹھیک ہے ڈیلی ویٹ چیک نہیں کرنا آپ نے کمز کم پندرہ دنوں کے بعد ویٹ چیک کرنا ہے دو ہفتوں کے بعد ویٹ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیلی ویٹ چیک نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ڈیلی ویڈ چیک کریں گے تو آپ چلیں جائیں گے نمبر گیم میں نمبر گیم میں بندہ نمبروں کے ساتھ علج جاتا ہے علجنے سے سٹریس بڑھتا ہے سٹریس سے ڈپریشن بڑھتا ہے ڈپریشن سے ویڈ رک جاتا ہے کوئی ریزارٹ نہیں آتے ٹھیک ہے تو آپ جب اپنے ویڈ کو چھوڑ دیں گے اور نیکس جو ہے پندرہ دنوں بعد چیک کریں گے تو دین آپ کو اچھے ریزارٹ دکھنے کو ملیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی جیسے خوشی ہوگی تو ویسے ہی نیکس پندرہ دن بعد آپ کو اور اچھے ریزارٹ ملیں گے پندرہ دن بعد آپ ویڈ چیک کریں گے تو ایک ایجی لاؤس ہونے پر بھی آپ خوش ہوں گے اگر آپ ڈیلی ویڈ چیک کریں گے تو آپ ڈیلی چاہیں گے کہ ایک کلو ویڈ کم ہو ڈیلی آپ چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ دب دیلی آئے تو آپ غلط آپ کی سوچ ہے تو آپ نے ان اصولوں کے اوپر پبندی کرنی ہے اسی طرح آپ نے ویڈ چیک کرنا ہے اگر آپ کو کوئی اور کوئیشن ہے تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اگر میرا جواب نہیں آرہا تو میرے انسٹراغرام پر چلے جانا ہے میں ہوں بلالکا مکہ فٹنلس انسٹراغرام پر بھی ٹک ٹاک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی thank you so much love you ہو گیا شیئر کر دیں لائک کر دیں اور بائی بائی